بالگ اور نابالگ دو اگر میتیں ہمارے سامنے ہوں یہ ان مساجد کے لیے وری امپورٹنٹ ہے جو جنازے پڑھاتے ہیں جن کے امام امام الجنائز ہیں مطلب جنازے پڑھانے کے امام مقرر ہیں ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے یعنی ایک نابالگ میت آگئی ہے اور ایک بالگ میت آگئی دونوں کو ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یس دونوں کا نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ بالگ کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں اللہ مخفل لحینا ومیتنا اسے پڑھنے کے بعد نابالگ کے لیے بھی دو دعا ہے اللہ مجعلہ لنا فرطم وجعلہ لنا یہ والی جو دعا ہے یہ بھی پڑھ دی جائے اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ بچہ نابالگ ہے بچی نابالگ ہے تو اللہ مجعلہ لنا ہاں کو لمبا کرنا ہوتا ہے تو یہ بہتر ہے کہ بڑی دعا جو میت کے لیے ہم پڑھتے ہیں بالگ میں اس کے بعد یہ دعا بھی ساتھ پڑھ لی جائے رست ہو گیا نواز جنازہ کٹھے پڑھنا نابالگ اور بالگ کا بلکل جائز ہے اس میں شرن حرج نہیں ہے بہتر ہے کہ دونوں کو نواز جنازہ لہدہ لہدہ پڑھا جائے یہ بہتر ہے لیکن پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے ہے جائز یہاں تک کہ اگر کئی بالگوں کی میتیں ہوں مثلا کہ ایک عورت کی میت ہے ایک مرد کی میت ہے سو دو سو جنازے کٹھے آگئے ہیں اور ان کو ایک ہی نواز جنازہ پڑھنا جائز ہے سب کا کیونکہ عورت مرد کا فرق نہیں ہوگا اگر سب بالگین ہیں تو ایک ہی دعا ہے اللہم اکفر لحجینا ومججیتینا وشاہدینا لہذا سب کی نیت کر کے سب کا نواز جنازہ ایک ہی نواز جنازہ میں سب کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اس میں شرن کوئی قباہت نہیں بلکل جائز ہے شریعت اور پشریعت کے مطابق ہے